اسامہ پبلک سکول فیصل آباد کی آرٹس کاؤنسل میں ساہنہ تقریب بچوں نے شاندار پرفارمنسز پیش کی کنوینیان نیجی سکول جوائنٹ ایکشن کمیٹی چوہدری تاہر مبشر اقبال اور دیگر مہمانوں نے طلبہ میں انعماد تقسیم کیے اسی حوالے سے بات کریں گے جہانگیر شرف رہے ہمیں جوائن کیا ہے جہانگیر اپ ڈیٹ کیچوے کا جی اسامہ پبلک سکول فیصل آباد کی طرف سے آج سالانہ تقریب کا احتوام کیا گیا جنہوں نے سال بر اپنی کلاسز میں محنت کی اور اپنی کلاسز میں سب سے بہترین پرفارمنس دے کر جو پہلی پوزیشنز حاصل کی اس کے ساتھ ساتھ بچوں نے یہاں پر شاندار پرفارمنسز پیش کر کے اپنے احتماد کا مظاہرہ کیا یہاں پر پرائیویٹ سکول کے حوال سے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے کنوینیوری موجود ہیں چوہدری محمد طاہر ان سے بات کریں گے سب بتائے گا کہ کتنا ضروری ہوتا ہے بچوں کی موٹیویشن اور اس طرح کے ایونٹس میں انہیں یقینی طور پر اپنا کانفیڈنس اور اپنی صلاحیت دکھانے کا موقع ملتا ہے پرفارمنسز کے ذریعے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں سیٹی فورٹی ون کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ تشریف لائے دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ دو سال جو کرونا کے ضائع ہو گئے ہیں اس کے بعد تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ہر ڈے جو ہے اس طرح کا منائیں تاکہ جو بچوں کی پچھلی قصر ہے اس کو نکال دیں اور پھر جب بچے آتے ہیں سٹیج پہ اب مختلف پرفارمنسز دیتے ہیں تقریر کرتے ہیں ملی نغمہ پیش کرتے ہیں جیسے کلچرڈے کل منایا گیا آج بھی بچوں نے پرفارمنس کلچرڈے کے حوالے سے کی ہے تو اس سے بچے جو ہے اس میں حوصلہ افضائی پیدا ہوتی ہے اور اومنگ پیدا ہوتی ہے اور دو قومی نظریہ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور نظریہ پاکستان کی اقاسی ہوتی ہے جو ہم اپنے ملک کا امج بلند کرتے ہیں اور یہ بچوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہمیں پانی اور خوراک کی ضرورت ہے اس طرح ان بچوں کے لیے یہ مختلف پروگرام اس طرح کی تقریبات ہونا یہ بہت ضروری ہے تو یہ اس طرح انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے اور خصوصاً آج جو پروگرام ہو گیا ہے یہ اسامہ پبلک سکول کو 27 سال بنے ہو گئے سلور جبلی تقریبات یہ آج مطلب منائی گئی ہیں دو سال پہلے چونکہ کرونا آگیا تھا دو سال پہلے منانا تھا لیکن کرونا کی وجہ سے آج اس تقریب کا احتوان کیا گیا ہے جانگی رشتر اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا